آپ دیکھ رہے ہیں یو اینٹی میں ہوں روی شرما آج والڈ ڈس ایبل ڈے ہے اور اس سمیں میرے ساتھ موجود ہیں کچھ جو ڈس ایبل پرسن ہیں وہ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تصویروں میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر ایک پترکار بات کا آئیوجن کر رہے تھے جمہور اینڈ کشمیر ہینڈی کیاپ بیل فیر ایسوسییشن کے یہ لوگ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کس بات کو لے کر ان کا جو پریس کانفرنس تھا وہ یہاں ساتھ پر چلا اور کیا کیا پریشانیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کو آ رہی ہیں سر آپ کا نام میرے نام روی کمار ہے میں جے اینڈ کے ہینڈی کیاپ بیل فیر ایسوسیشن سے پردان ہوں سر ہماری گورنر صاحب سے ایک ہی اپیل ہے کہ ہمارے آٹ جو مینس ہیں ان کو جلدی سے جلدی ایمپلیمنٹ کیا جائے دیکھیں جس طرح سے آپ کی ایسوسیشن ہے جمعور کشمیر ہینڈی کیاپ بیل فیر ایسوسیشن کیا یہ ایسوسیشن ہے ہاں جی یہ ایسوسیشن ہے تو کس کس طرح کی پریشانیاں جو ہیں وہ آپ کو آ رہی ہیں پریشانیاں سر ہمارے پاس آج تک بیٹھنے کے لیے تیس سال سے ہم باہر بیٹھتے ہیں گرونڈ میں ہمارے پاس آفیس نہیں ڈیسیبر لوگ گرونڈ میں کیسے بیٹھیں گے سب سے پہلے گورنر صاحب سے میری یہی اپیل ہے کہ ہمیں آفیس کا مسئلہ جلدی سے جلدی حل کر دیا جائے باقی جس طرح سے پینچنگ کی بات کریں پینچنگ جو لگائی گئی ہیں جو آپ کو یہاں تی یاد کی سبیدھائیں جو پردان کی جاتی ہیں کیا وہ دے گئی ہیں کیا دے گئی ہیںöd tiempo کی بات کریں تو کیا سمیں پر آپ کی پینچنگ جو رہا وہ آتی ہے جا سب لوگ جو ہیں ان کی ٹھیکس لگ چکٹی ہے یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی پینچن Bernard بھی تک نہیں لگ پائی سر پہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی پینچن نہیں ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی لگی ہے ان کا ٹائم سے آتی نہیں ہے اگر سرکاری سبیداؤں کی بات کریں تو آپ کے لئے جو سرکاری سبیدائیں ہیں کیا وہ آپ کو دی جا رہی ہیں ساری سبیدائیں ہر گاڑی میں دکھا ہوتا ہے کہ بکلانگوں کے لئے سیٹ ہے مگر بکلانگوں کو سیٹ نہیں ملتا ہے ڈریور اور کنیکٹر کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے وہ ڈیسیبل آدمی کو دیکھ کے بیٹھایا بھی نہیں کرتے دیکھئے سر جس طرح سے سرکاروں کی بات کریں تو سرکاریں تو دعوے کرتی ہیں کیا آپ اپنی مانگوں کو لے کر کسی سرکار کے ادھکاری کی بات کریں ان سے ملے تھے ابھی تو یہاں پر جو اس طرح سے پہلے جمعہ کشمیر ریاست ہوا کرتی تھی اب یہ یونین ٹیلیٹری ہے کیا اس سے پہلے آپ نے جب یہاں پر حجیپال شہسن تھا ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کیا اس سے پہلے اگر سرکاروں کی بات کریں تو ان سے ملاقات کر اپنی سمسیہ ہیں جو ہے وہ ان کو بتائی تھی اگر آپ نے بتائی تو کیا آشواسن جو تھے وہ آپ کو ملے ہمیں آشواسن جب ہم آفیس میں جاتے ہیں ہمیں یہی دیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو نوٹس لکھ دیا ہے مگر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے نوٹس کہا جاتا ہے کہ دیا ہے مگر ایمپلیمنٹ ہمیں جب بس میں جاتے ہیں وہ کسی بھی بس میں نہیں مل جاتا ہے جس طرح سے آپ کی ایسوسیشن کی بات کریں تو کتنے لوگ اس ایسوسیشن سے جڑے ہوئے ہیں سرکار کی طرف سے آپ کے لئے کوئی ایسے انسٹیٹوٹ کھولے گئے ہیں جو آپ کو جاب پردان کر سکیں اس کے بعد سکھا کر اس طرح کا کچھ جہاں مکشمیر سرکار کی بات کریں تو ان کی طرف سے کیا گیا ہے انجیوز جہاں ٹرسٹ وغیرہ چلا رہے ہیں ایسا کوئی سکول نہیں گورمنٹ نے کھول آج تک کہ جہاں ڈیسیبر لوگوں کو سٹیڈی کی جائے جہاں کوئی کاریگری پروگرام دیا جائے جہاں کچھ ایسا کچھ نہیں ہے وہ انجیوز یا ٹرسٹ کے لوگ جو چلاتے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں مطلب آپ کھل ملا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار جو ہے جو سرکار کے دعوے ہیں سرکار کی کتھنی اور کرنی جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں فرق ہے کہیں نہ کہیں ہر جگہ فرق ہے کہیں نہ کہیں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم تین سال سے جو ہمارے ڈیمانڈز تھے سولہ ڈیمانڈز تھے تین سال ہو گیا اس کو پاس کی ہو گیا ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہو گیا دیکھیں سر جو وکلانگ ہونا یہ اپنے بس کی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے ایسی جو حادثہ ہے وہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے اگر آپ کی آواز جو ہمارے لیٹنینٹ گورنر ہیں ان تک پہنچ رہی ہے جس طرح سے آپ نے آج پترکار وارتہ کابی آئیو جو نیامر کے ہے اپنی آواز وہاں تک پہنچانے کی کوشش جو ہے وہ کی اگر وہاں تک آپ کے آواز جا رہی ہے تو کیا اپیل آپ ان سے کریں گے ہم گورنر صاحب کا سب سے پہلے ڈیسٹیبل ڈی پہ ہم شکریہ دا کریں گے کہ ہمارا آج ڈیسٹیبل ڈی ہے اور ہم چاہتے ہیں اس بشے میں ہم یا پروٹیسٹ کے بارے میں آج کے دن ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے ہم بولیں گے گورنر صاحب کو بولیں گے ہم یہ کر دیں گے روڈ پہ آئیں گے ہم ایسا کوئی بھی آج کے دن ایسا نیوز ان پر نہیں جائے گا ہماری طرف سے ہمارے مدے ایمپلیمنٹ کرو سر آج جس طرح سے ورلڈ ڈیسٹیبل ڈی ہے تو بڑی بار دیکھا جاتا ہے کہ جو ویکلانگ ویکتی ہوتا ہے اس کی سائیتہ نہیں کرتے ہیں لوگ اگر اس کے ساتھ کچھ حادثہ پیش آ جاتا ہے جو کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آج ورلڈ ڈیسٹیبل ڈی پر آپ لوگوں کے لیے کیا میسیج جو ہے وہ آج دینا چاہیں گے میں سب سے پہلے ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے بوٹنگ کر کے پردان چنا گیا سینئر میمر ہے ہمارے جہاں ہم سے چھوٹے ہیں جہاں ہم سے سینئر ہیں تیار کیا یہ تو آپ کی آپ کی ایسیسیشن کی بات اگر اور کوئی وکلانگ لوگ ہیں جو آپ کی ایسیسیشن سے جڑنا چاہتے ہیں آپ کی سائیتہ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے کس طرح سے جڑ سکتے ہیں ہماری ایکٹ جو سنستہ ہے وکلانگ جو ہماری سنستہ ہے وہ ارجسٹر سنستہ ہے جو اس کی میمبرشپ لے گا وہ ہی ارجسٹر ہو سکتا ہے کس طرح سے آپ سے سمپرگ کیا جا سکتا ہے سمپرگ وہ ہی تو ہم ڈیمانٹ رکھا ہوا ہے آفیس کا ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے ہمارے لوگ کہاں جائیں گے کس طریقے سے ان کی ہم ڈیمانٹ پورے کریں گے ہم ہر منت میں میٹنگ کرتے ہیں ایکجیویشن گروہن پر جس دن سارے دروازے بند ہوتے ہیں اس دن ہم میٹی کرتے ہیں جو سنڈے ہوتا ہے منت کا وہاں میٹنگ کرتے ہیں کسی کے دروازے پہ بیٹھ کے میں تو ابھی پانچ سال سے اس وقت سے جڑا ہوں مجھے پانچ سال سے کوئی ایمپلیمنٹ نہیں ملا چلیے بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے یہ تھے ہمارے ساتھ آل جمہو اینڈ کشمیر ہیڈ ڈی کیپ جو بیل فیر ایسوسیشن ہے ان کے لوگ اور کہیں نہ کہیں آج جس طرح سے والڈ ڈیسیبلڈ ہے اور ان کے دورہ ایک پترکار بار تک آیا اور جن یہاں پر کیا گیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج تک جس طرح سے سرکاریں تو دعوی کرتی رہی ہیں لیکن ان کے بیٹھنے کے لیے کسی کاریالے کی ویبستہ آج تک نہیں کی گئی اور اپیل جمہو کشمیر کے لیپٹنینٹ گورنر سے آج کے دن والڈ ڈیسیبلڈے پر یہ کر رہے ہیں کہ کم سے کم ایک جو کاریالے ہے وہ ان کو یہاں پر کھول کے دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے جو سکیمز جو ہیں وہ ہینڈی کیاپ لوگوں کے لیے بنای جاتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں زمینی سطح پر ایمپلیمنٹ نہیں کی جاتی ہیں کیمرامین رامن کمار کے ساتھ روی شرما یونٹی جمہو کشمیر